ویوو نے لانچ کر دیا ہے وائی نانٹی فائیو دو دار اٹھرن کے اندر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ کیسا فون ہے کیا یہ پینتیس ہزار کی رین کے اندر بیسٹ ہے ویڈیو کو پوری دیکھے گا جس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو کیلتی پیسے ہیں وہ ایک اچھی جگہ آپ بھی خرچ کر پائیں گے لیٹس ٹیکنولوجی ویڈیوز کے لیے خرد ٹیکنیکل چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں جس سے آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹسکیشن آتے رہیں گے اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویوو وی نائنٹی فائیو کے بارے میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کی پرائیس پاکستان میں کیا ہونے والی ہے جو اوفیشل ہو چکی ہے اس کے بعد میں جو اس کی سپیکس ہیں پاکستان کے اندر کیا آنے والے ہیں تو چلی چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف اور آخر میں میں آپ کو اپنا اوپینین بھی دوں گا کہ یہ فون اوورال کیسا ہے اور کیا آپ کو اس رینج کے اندر یہ بائی کرنا چاہیے یا نہیں سب پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے جا کے لانکل کے سبسکرائب برن میں کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے دوستو اس فون کی پرائز پاکستان کے اندر 35,000 ہونے والی ہے مطلب کہ 35,000 کا یہ فون پاکستان کے اندر آ گیا ہے اور یہاں یہ جلدی آپ کو مارکٹ میں اویلبل ہو جائے گا دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے ڈیزائن کے حوالے سے دوستو اس کے اندر آپ کو فرنٹ کی طرف بیزل لے ڈیزائن ملتا ہے لیکن دوستو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو 720P کی سکرین ملتی ہے جو کہ low resolution رکھتی ہے تو آپ کو 271 کا PPI ملتا ہے دوستو یہاں آپ کو جو سکرین ہے وہ بہت پور کوالٹی کی پروائٹ کی گئی ہے اگر اوورال آپ ڈیزائن کے حوالے سے بات کرتے ہیں دوستو یہ ویوو وی 11 سے بہت میچ کھاتا ہے بلکل ویو وی 11 کی آپ کوپی کہہ سکتے ہیں اسی طرح کا آپ کو فون دیکھنے کو ملتا ہے بس پیسیفکیشن میں آپ کو کچھ کم دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اگر ہم نیچے کی طرف چلتے ہیں مطلب کہ ہم جانتے ہیں اس کے تھوڑے سپیکس دوستو اس کے اندر آپ کو سنیپ ڈرائگن کا 439 اکٹاکول پروسیسر ملتا ہے جو کہ اگر 35000 کی ریم سے دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا پروسیسر نہیں ہے یہ آپ کو مطلب کہ پروسیسر بہت گھٹیا دیا گیا ہے 35000 کی ریم میں دوستو آپ بات کرتے ہیں اس کے ریم روم میں دوستو چار جی بی کی ریم آپ کو دے دی گئی ہے 64 جی بی کی انٹرنل سٹوری بھی دے دی گئی ہے لینیا پروسیسر اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے مطلب کہ پرفارمنس کے اندر اتنا کوئی گوڈ نہیں ملنے والا یہ دوستو اس کی بیک کی طرف آپ کو ڈول کیمرہ کا سیٹم ملتا ہے 13 میگا پکسل کا کیمرہ ہے دوسرا 2 میگا پکسل کا ڈپ سنسر ہے جو آپ کے بوکے میں کافی مدد دے گا اور فرنٹ کی طرف ایک 20 میگا پکسل کا سیلفی شوٹر ملتا ہے تو کیمرہ کے لحاظ سے جو بھی وہ ہے وہ کافی اچھا ہے لیکن دوستو یہاں کوئی ایکسٹر فیچرز کے بارے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں کسی موبائل فون کے اندر جو اس سے یہاں آپ کو مایکرو یو ایس بی اندیگو کا سپورٹ ملتا ہے مطلب کہ ٹائپ سی نہیں ملے گا تو 35000 کے اندر بھی آپ کو ٹائپ سی کلوڈ نہیں کروایا ہے ویوو نے تو آگے چلے جاتے ہیں دوستو یہاں آپ کو فاسٹ چارجی کا سپورٹ بھی نہیں پروائیڈ کیا گیا ہے تو بیٹری جو اس کی آپ کو شاید پتا ہو کہ 4030 ایمیچ کی بیٹری ہے تو ضرور بہ ضروری اس کے اندر فاسٹ چارجی ہونی چاہیئے تھی تو اب بھی یہ موبائل فون جو ہے فاسٹ چارج کے ساتھ نہیں آیا ہے لیکن اس کا پروسیسر سپورٹ کرتا ہے فاسٹ چارج کو تو پھر بھی فاسٹ چارج کے ساتھ نہیں آیا تو آپ کو کافی دشواری پیش ہوگی جب آپ چارج کریں گے اور یہ بہت دل لگائے کا چارج ہونے میں اور جو سو یہاں جو فنگرپلٹ سکینر آپ کو بیک کی طرف ملتا ہے آپ کو میں نے بتایا بھی وہ وی لیون جیسا اس کا بلکل بوٹی ڈیسائن ہے جو سو یہاں اگر میں اپنا اپنی اپنی دوں آپ کو کہ موبائل فون آپ کے لیے کیا بیسٹ ہے اس رینج کے اندر تو میں فرینکلی سپیکنگ میں فرینک کہوں گا فرینکلی آپ سے کہوں گا کہ بھئی یہ موبائل فون 35000 کی رینج کے اندر آپ کے لیے بلکل بھی گھٹیا فون ہے کیونکہ یہاں آپ اگر تھوڑا سا گھوڑ کریں آپ کو جو ہے ریڈ می دے رہا ہے اچھے اچھے سپیکس ریڈ می سے اچھے آپ کو اونر دے رہا ہے اونر سے اچھے آپ کو ہواوے بھی پروائیڈ کر رہا ہے تو مطلب کہ اگر آپ 35000 کی رینج میں اس فون کو بائی کریں گے شاید ہی آپ مطلب کہ امارک سے کام نہیں لے رہے کیونکہ اس فون کے اندر آپ کو وہ پروسیسر دیا گیا ہے جو آپ کو 20,000 کے فون میں ملنا چاہیے وہ آپ کو 35,000 کے فون میں دیا جا رہا ہے فاز چارج کا سپورٹ نہیں دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بات مان لے جائے کیمرہ اچھے لیکن ڈسپلے بلکل گھٹیا کوالٹی کا دیا جا رہا ہے ڈیزائن اور کیمرہ پر صرف فوکس کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے ایڈویٹائزن کے اندر بگ بیٹری ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے دوستو اب میں بتاتا چلوں آپ کو کیوں بائی کرنے کے قابل نہیں ہیں دوستو اس کی یہاں تین چار ریزنز ہیں پہلی ریزن یہ ہے کہ اس کا ڈسپلے بہت ہی گھٹیا کوالٹی کا ہے دوسری بات اس کے اندر آپ کو جو پروسیسر مل رہا ہے وہ بہت ہی اچھا نہیں مل رہا ہے تو تیسری بات یہاں یہ دوستو کہ اس کے جو مطلق کے بیٹری ہے وہ بڑی تو ہے لیکن فاس چارج کو سپورٹ نہیں کرتی ہے پروسیسر سپورٹ کرتا ہے لیکن موبائل فون فاس چارج کی سپورٹ کے ساتھ نہیں آیا ہے اور کم سے کم دوستو آپ کو جو ہے اس فون کے اندر ٹائپ سی کی سپورٹ ملنی چاہیے تھی جو نہیں اویلیبل کروائی گئی اگر آپ فون بائی پھر بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو روک نہیں رہا وہ بہت صرف آپ کو بتا رہا تھا کہ میرا کی یہ اپینین ہے اور یہ فون اس طرح انگوش ہونے والا ہے دوسرے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی پھر میں آپ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ